بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین ہم نے گفتگو کی تھی اشرف جلالی صاحب نے جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے بارے میں کہا کہ وہ غلطی پر تھی تو ایک گفتگو کی اور اس میں ایک موضوع میں ڈسکس کیا کہ جو روایت ہے نہنو معاشر الانبیاء لا نورس یہ جناب ابو بکر نے سب سے پہلے نقل کی اور ان کے علاوہ اس روایت کا کسی کو بھی علم نہیں تھا تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا اور کہا کہ یہ غلط ہے اور بعض اور اصحاب کو بھی اس کا علم تھا جبکہ کتب اہل سنت میں اس موضوع کو جناب ابو بکر کی فضیلت کے طور پر بیان کیا ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اس روایت کو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ان کو یعنی جناب ابو بکر اور جناب عمر کو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کہ جو اہل سنت کے پہلے خلیفہ تھے ان سے بھی احتجاج کیا اس بارے میں اور نہ فقط یہ کہ احتجاج کیا بخاری اور مسلم کے بقول اور بعض قطب اہل سنت کے بقول آپ ان کو قاذباً آسمن غادراً خائنا کہ جو علامہ وحید زمان نے ترجمہ کیا ہے کہ ان کو جھوٹا گناہگار اور دھوکے باز اور جھوٹا سمجھتے تھے اور اس روایت کو مولا امیر المؤمنین نے بھی اس قول کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کی جانب نزبت دی گئی انہوں نے بھی قبول نہیں کیا اور پھر جب جناب عمر پاور میں آئے اور دو سال گزر گئے اس وقت کا بھی ایک موضوع قطب اہل سنت میں ڈسکس ہوا کہ جس کا ہم نے کلپ بنایا ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پتہ چلا کہ اس قول کو کبھی بھی مولا امیر المؤمنین نے اور حضرت فاطمہ علیہ السلام نے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنوان سے قبول نہیں کیا اور اس قوم قول کے جو موجد تھے جو بانی تھے وہ جناب ابو بکر تھے اب ہم ایک اور موضوع کی جانب کوشش کریں گے کہ ہمیشہ توجہ دلائیں وہ یہ کہ تمام عدیان کا احترام کرنا چاہیے چاہے وہ یہودیوں عیسائیوں ہندووں سکھوں بودسوں کنفیشنسوں جین ہوں اور اگر ان کے علاوہ بھی عدیان ہیں تو یہ مارنے والی جو پولیسی ہے یہ بلکل غلط ہے یہ قتل و غارتگری کی جو پولیسی ہے بلکل غلط ہے کہ جو عام طور پر رائج ہے دنیا اہل سنت میں کہ وہ ہر چیز کا علاج جو ہے قتل و غارتگری سے سمجھتے ہیں البتہ یہ چیز بھی انہیں جناب ابو بکر ہی سے ملی ہے کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ آزان دو کوئی اگر نماز پہ نہ آئے تو اس کو قتل کر دو پھر زکاة مانگو زکاة نہ دے تو ان کو قتل کر دو تو یہ شدت جو ہے وہی سے آئی ہے تو اس کو بھی کبھی الگ سے ڈسکس کریں گے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام مسلمان فرقے اہل سنت کے دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں یہ سب ہمارے لئے مسلمان ہیں اسی طرح سے آخانی ہیں بوری ہیں اور جو سلطان قابوس کا مذہب ہے آبازی وہ بھی مسلمان ہیں علاوائی کے علاوی ہیں اور اسی طرح سے اور جتنے فرقے ہیں سب مسلمان ہیں سب کا احترام کرنا چاہیے کہیں کہیں جو پرابلمز ہیں ان کو علمی طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے ہم ان موضوعات کو ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ صدیوں میں ہمیں لاکھوں کرونوں کی تعداد میں قتل کیا گیا شہر کے شہر ہمارے قتل عام کے ذریعے سے ہماری تعداد کو ختم کر دیا گیا اور ہمیشہ قتل کے بعد جن لوگوں نے ہمیں قتل کیا ان کو ولی اللہ بنایا گیا ان کو بڑے بڑے القاب دیے گئے آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور افسوس کے ساتھ بعض ہمارے نادان جو اہل تشیعوں کے افراد ہیں وہ ان باتوں کو ڈسکس کرنے سے گھبراتے ہیں کہ جی یہ اختلاف کا سبب ہے لیکن ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس عنوان سے کہ اگر فرض کریں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے باپ کا میں قاتل ہوں تو پھر کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی مجھے کلیر کرنا ہوگا کہ میں آپ کے باپ کا قاتل نہیں ہوں لہٰذا اہل سنت دنیا میں جو ایشو بنائے ہوئے ہیں کہ جی شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے امہات المؤمنین کو نہیں مانتے ان کی توہین کرتے ہیں بالکل غلط ہیں ہم کبھی کبھی ایک کوئی چیز بیان کر دیتے ہیں ان ہزار چیزوں میں سے کہ جو قطب اہل سنت میں توہین ہے اصحاب یا امہات المؤمنین کے بارے میں اب یہ ذہن میں رہے کہ توہین والے موضوع کے دعوے دار تو اہل سنت ہوئی نہیں سکتے کیونکہ مہاں پہ توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بھی ہے توہین رسالت سے کتاب کیونکہ کتابیں بھری ہوئی ہیں جو انڈیا میں کتاب لکھی گئی تھی آریا سماج والوں کی جانب سے کہ جس کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے یعنی رنگی لا رسول وہ بھی تمام ریفرنسز ہے کتب اہل سنت کے ساتھ لکھی گئی تھی اس نے اپنے پاس سے کوئی نوبل نہیں بنایا تھا کوئی اس نے اپنے پاس سے چیز نہیں لکھی تھی تو توہین رسالت والا موضوع یا توہین امہات والا موضوع یا حتی توہین خدا والا موضوع ایسا ہے کہ اس میں اہل سنت تو دعوے دار بن ہی نہیں سکتے کیونکہ انہی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے جان کو ہم بچائیں مومنین کی جان کو بچائیں اور اپنے برادران اہل سنت کو کہ جو اکثریت جو ہیں وہ سادے ہیں معصوم ہیں ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں ان کو ہم آگاہ کریں کہ جو ہماری جانب نسبت دی جاتی ہے غلط دی جاتی ہے اسی طرح سے جو ڈھونگ رچایا واہ صحابہ کے نام سے کہ جی اہل سنت تمام صحابہ کو مانتے ہیں بلکل غلط ہے صحابہ کے درمیان آپس میں قتل عام ہوا خالد ابن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضوان اللہ تعالیٰ کو قتل کیا اسی رات ان کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ان کے سر کو کاٹ کر دو اینٹوں کے ساتھ رکھ کر اس پر دیگ میں کھانا پکوایا اس کے علاوہ حضرت عائشہ حضرت عثمان کو ناصل کہتی تھی فرماتی تھی اقتل ناصل فقط کفرہ مدینے میں ایک لمبی ڈاڑی والا یہودی تھا اس سے نسبت دیتی تھی پھر یہ کہ طلحہ اور زبیر جو ہیں وہ قاتلانے حضرت عثمان میں تھے اسی طرح سے جناب عمر بن ہمہ کے خضائی اسی طرح سے جناب محمد ابن ابو بکر اور جبلہ بن عمر عبد الرحمن ابن عدیس یہ وہ سب اصحاب تھے کہ جو اصحابِ بدر میں سے تھے بیت الرزوان میں سے تھے کہ جنہوں نے خلیفہ جنہوں نے جناب عثمان کی مخالفت کی تو لہٰذا انہیں قتل کرنے والے بھی سب اصحاب ہی تھے یاد رکھیں تو آج ہم سوال کریں گے کیا اہل سنت ان اصحاب کو مانتے ہیں ان کے نام کی مساجد بنائیں اور ان کے نام کے اس مدرسے وغیرہ بنائیں آج ہم اہل سنت سے سوال کریں گے کیا ان کے نام کی مساجد اور مدرسے بناتے ہیں تو جواب ملے گا کہ نہیں بناتے تو وہ بھی سب اصحاب کا احترام نہیں کرتے ہیں یاد رکھیں اس وقت ہماری گفتو کا عنوان ہے کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ قول کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کیا گیا یہ بالکل ایک غلط قول ہے اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا اور اب ہم تیزی سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک دو جگہ مکمل پڑھ دیں گے بعد باقی صرف حوالے دکھائیں گے پہلا حوالہ ہے سوائق المحرقہ کا جس کا ترجمہ ہے برق سوزان ترجمہ کرنے والے ہیں علامہ اختر فتح پوری شبیر براظرز اردو بزار لاہور سے یہ چھپی ہے اس کو پہلے مرحلے میں رکھنے کا حدف یہ ہے کیونکہ یہ شیعوں کی مخالفت ہی میں لکھی گئی تھی اور یہاں پر بھی اہل سنت کے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر کی جو فضیلت بیان ہو رہی ہے ان میں سے ایک فضیلت یہی ہے آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں یہ روایت جناب عائشہ سے نقل ہوئی وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وسال ہوا تو نفاق نے سر اٹھایا عرب مرتد ہو گئے انصار اکھٹے ہو گئے تو یہ ذہن میں رہے کہ نفاق نے سر اٹھایا یہ نفاق کہاں کا تھا مسلمانوں کے درمیان کا تھا یا کہیں اور کا تھا یہ نفاق کرنے والے اصحاب تھے یا کہیں اور کے تھے عرب مرتد ہو گئے تو یاد رکھیں کہ کچھ عرب مرتد ہوئے تھے سب عرب پر مرتد ہونے کی تحمد لگانا غلط ہے کچھ مرتد ہوئے تھے مسالمہ وغیرہ کے لیکن بعض ایک بہت بڑی تعداد کو جو قتل کیا گئے یہ وہ لوگ تھے جو جناب ابو بکر کو ایز خلیفہ قبول نہیں کر رہے تھے انہوں نے غدیر کو دیکھا تھا انہی میں سے ایک تھے جناب مالک ابن نویرہ کے جن کو اس جرم میں کہ انہوں نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا انہیں قتل کیا ان کی زوجہ کے جو خود ایک صحابیہ تھی بعض اقوال کے مطابق اور اگر نہیں بھی تھی تو صحابی کی بیوی تھی ایک مسلمان خاتون تھی ان کی عزت کو خالد ابن ولید نے اسی رات لوٹا اور جناب عمر نے فرمایا خالد سے آیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور اس کی بیوی پر چڑھ دوڑے یہ ترجمہ ہے کہ جو کتب اہل سنت میں کیا جاتا ہے اور نزاوتا اس انٹرکورٹس کو کہتے ہیں کہ جو گھوڑے گھدے اور خچر کی مانند ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس صورت میں گھوڑے گھدے اور خچر ایک خاص اپنے سیکسی اروج پر ہوتے ہیں اور شہروں میں پھر رہے ہوتے ہیں اس کیفیت کو اور اس کے بعد والی کیفیت کو کہ جب وہ مل جاتے ہیں آپ اس میں اس کو کہا جاتا ہے نزاوتا اور خلیفہ اور جناب عمر نے بہت ہی اچھی طریقے سے اس چیز کو بیان کیا کہ تمہاری کیا کیفیت تھی تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ عرب مرتد ہو گئے یہ بھی غلط ہے کچھ مرتد ہوئے تھے اکثریت وہ تھے کہ جو نہیں مان رہے تھے انصار اکھٹا ہو گئے یہ خود ایک بڑی اہم سوالیہ چیز ہے کہ انصار اکھٹا ہو گئے یہ کیا پریشانی کی بات تھی کیوں اکھٹا ہو گئے انصار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ بلانے والے تھے اکثر اصحاب جو ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد انصار کی ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنی جائلیں دیں اپنے مال دیں اپنی آل اولاد و قربان کیا اپنی زمینیں دیں دنیا سے انہوں نے ٹکر لی دشمنیاں لی لیکن وہ کیوں جمع ہو گئے تھے تو اس کے جواب یہ ہے کہ جناب ابو بکر سے پہلے جو خلافت کی کینڈیڈیٹ تھے سقیفہ بنی سعدہ میں وہ تھے جناب سعد ابن عبادہ اور ان کو وہاں پر گالیاں بھی دی گئیں ان کی پٹائی بھی لگی کو خلیفہ دوبوں کے زمانے میں قتل کر دیا گیا اور داستان بنائی گئی کہ انہیں جنوں نے مارا ہے تو اب یہاں پر ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں اس موضوع کو وہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو نفاخ نے سر اٹھایا عرب مرتد ہو گئے انصار اکھٹا ہو گئے اب جو اگلی ہیڈنگ اگلا جو پیرگراف ہے وہاں ہم نے اس کو ہائلائٹ کیا وہ ہے آپ کی میراس کے متعلق اختلاف ہوا تو کسی کو اس بارے میں کچھ پتا نہ تھا حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ان کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے تو یہاں پتا چلا گیا تو فضیرت بیان ہو رہی ہے کسی کو علم نہیں تھا اب سوائق محرقائی کا جو عربی ورجن ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں اور صفحہ نمبر ہے ایک سو اٹھارہ اور خاص موضوعات کی جانبی ہم توجہ دلائیں گے لما توفی رسول اللہ اشربا نفاقو کہ نفاق نے سر اٹھایا ای رفعا راسہو وارتدت العربو اور عرب مرتد ہو گئے اس بارے میں ہم ڈسکسن کر چکے وانحازت الانسارو اور انسار الگ ہو کے جمع ہو گئے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا واختلفو فی میراسہی فما وجدنا عند احد من ذالک علما کہ ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراس میں اختلاف ہوا فما وجدنا عند احد ہم نے کسی کے پاس بھی اس بارے میں علم نہیں پایا اصل موضوع یہ ہے یہ جب بعض ترجمہ میں کہہ دیا ہے کہ انہوں نے پہل فرمائی انہوں نے کہا لیکن جو صحیح ترجمہ ہے وہ کیا ہے فما وجدنا ہم نے کسی کو بھی نہیں پایا اور تاقید کے طور پر کیا ہو رہا ہے فما وجدنا عند احد کسی کے پاس بھی فی ظالک علما اس بارے میں علم نہیں تھا کس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماذا اللہ جو ان کی جانب نسبت دی گئی نہنو معاشر الانبیاء لا نورس کسی کے پاس بھی اس کا علم نہیں تھا فقال ابو بکر سمجھت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لہنو معاشر الانبیاء لا نورسو مَا تَرَكْنَا هُو صَدَقَةٌ لیکن اس کو عام طور پر رت کیا جاتا ہے تاریخ الخلفہ ہمارے سامنے ہیں صفحہ نمبر یہ تاریخ الخلفہ ہے شیخ جلال الدین سیوتی کی صفحہ نمبر ہے دو سو چھے اور دو سو سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد نفاق نے سر اٹھایا عرب مرتد ہو گئے انسار نے بھی الیدگی اختیار کر لی اس کو بہت زیادہ دیکھا جائے انسار نے بھی الیدگی اختیار کر لی کیونکہ انہوں نے اپنے خلیفہ کھڑے کر دیئے تھے جناب سعید ابن عبادہ جن کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ان کو ابن عباد نے مروا دیا گیا اور کہا کہ جنہوں نے مارا تھا دوسرا خضیہ حضور کی مراز کا پیدا ہوا اس سلسلے میں بھی سب خاموش رہے اب یہاں بھی کہہ دیا سب خاموش رہے لیکن عربی میں دیکھئے گا تو بہت زیادہ واضح کوئی بھی اس مشکل کو حل نہ کر سکا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مسئلے کو بھی میرے والد نے حل کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہمارا ترکہ صدقہ ہے اب یہ ذہن میں رکھے جو اوپر چیزیں بیان ہوئی تھی کہ نفاق نے سر اٹھایا عرب مرتد ہو گئے اور انسار نے بھی علیتگی کا اختیار کر لیا تو اس کو کہا ان تینوں چیزوں کہا جا رہا ہے اتنی مشکلیں جمع ہو گئیں کہ اگر اتنی مشکلیں پہاڑ پر پڑتیں تو وہ بھی اس بار کو نہ اٹھا سکتا لیکن میرے والد میرے والد ابو بکر صدیق نے زبردست استقلال سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا تو معلوم ہوا کہ مشکلات میں سے ایک مشکل کیا تھی کہ انسار بھی الگ ہو گئے تھے اور اجاعت کیا تھی کہ یہ اس موضوع کو ہمیں پبلک میں لانا چاہیے کہ آج اگر جناب ابو بکر جو ہے وہ پاور میں نہ آتے اس وقت کے جس طرح سے وہاں سقیبہ بنی سادہ پہ حملہ کر کے مار پٹائی کے بعد جناب عمر نے اعلان کر دیا تھا کہ بیعت ہو گئی بیعت ہو گئی بیعت ہو گئی ورنہ اس وقت پہلے خلیفہ ہوتے سعید ابن عبادہ البتہ یہ تمام انساری بعد میں مولا علی کے طرف دار ہو گئے تھے پھر انہی کے بیٹے اور یہ سب لوگ بھی مولا علی کے ساتھ ہو گئے تھے اب اس کا جو اصل ورجن ہے تاریخ الخلفاء کا وہ آپ کے سامنے موجود ہے اول اختلاف ان وقعہ بین صحابہ کہ یہ پہلا اختلاف تھا یاد رکھیں یہ کوئی سادہ موضوع نہیں تھا اور اس میں اصل موضوع کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ انسار کیوں الگ ہو گئے اب اس کے بعد کیا سلسلہ ہوا وَاخْتَلَفُوا فِي مِرَاسِهِ فَمَا وَجَدُوا اب دیکھیں وہاں پر تھا فَمَا وَجَدْنَا کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں پایا یہاں پر ہے فَمَا وَجَدُوا یعنی اصحاب میں سے کوئی بھی کسی نے بھی اصحاب میں سے کسی نے بھی نہیں پایا اندہ اہد من ظالے کا علمہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں تھا فقط کس کے پاس علم تھا جناب ابو بکھر کے پاس اور یہ خود در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماظر اللہ اعتراض ہوگا کہ انہوں نے اپنا یہ والا فیملی کا موضوع کہ جس کا تعلق جو ہے وہ عوام سے نہیں تھا اس کا تعلق فیملی سے تھا اور خصوصا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا تو ان کو پہلے بتانا چاہیے تھا ازواج کو بتانا چاہیے تھا تو بتایا بھی تو کس کو بتایا جبکہ نہیں بتایا یعنی دعویٰ کیا گیا بتایا تو کس کو بتایا جی ان کو بتایا کہ جن سے اس کا تعلق نہیں تھا البتہ ان کی صاحبزادی کو تو میراس ملی کس کی؟ یعنی جناب ابو بکر کی صاحبزادی کو جناب عمر کی صاحبزادیوں کو تو ملی میراس جناب عمر کی صاحبزادی کو میراس ملی اب ہمارے سامنے کنزل مال کا ترجمہ اور یہ ہے جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر ہے 574 اور یہاں پر بھی جو ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے پوری روایت کو یلو کر دیا ہے اور مین موضوعات کو ریٹ کر دیا ہے انصار الگ اکھٹا ہو گئے اب اس کے بعد جو پرابلم ہوا وہ کیا ہوا؟ پھر آپ علیہ السلام کی میراس کے مطالق اختلاف ہوا کسی کے پاس اس بارے میں علم نہیں تھا یہ ان کا ترجمہ عربی کے ترجمہ کے بالکل مطابق ہے کسی کے پاس بھی اس بارے میں علم نہیں تھا کس بارے میں؟ میراس کے بارے میں اور اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت ہمارے مال میں میراس جاری نہیں ہوتی جو کچھ مال رہ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے کنزل امال کی عربی کا ورجن بھی آپ کے سامنے ہے جل نمبر بارہ ہے اور صفحہ نمبر 488 ہے اور وہاں پر بھی ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے پورا یلو سے اور مین موضوعات کو جو آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں وَنْحَازَطِ الْأَنسَارُ کہ انسار الگ جمع ہو گئے اور یہ والا موضوع کی روایت کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا تو یہاں پر بھی یہ ہے فَمَا وَجَدُوا إِنْدَ آَحَدٍ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا فَقَالَ أَبُو بَكَرَ سَمَعِتُ رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَقَالَ أَبُو بَكَرَ سَمَعِتُ رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اصل موضوع ہے وہ آتا ہے فَقَالَتْ وَقْتَلَفُوا بِمِرَاسِهِ فَمَا وَجَدُوا إِنْدَ آَحَدٍ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا فَقَالَ أَبُو بَكَرَ سَمَعِتُ رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقولوا انما عشر الانبیاء لا نورس ما ترکنا ہو صدقات حیات السابق کاندلوی کی جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر تھری فورٹی سکس میں بھی یہ موضوع ہم نے پورا ہائلائٹ کر دیا ہے اور اگر اس کے آپ آخری تین لائنوں میں دیکھیں وَقْتَلَفُوا بِمِرَاسِهِ فَمَا وَجَدُوا إِنْدَ آَحَدٍ مِنْ وَالِكَ عِلْمًا تو یہاں پر بھی یہ موضوع ڈسکس ہو گیا اور جمع الجوام المعروف بالجعمل کبیر لعمام جلال الدین السیوتی اور ان کی جل نمبر ہے چودہ اور صفحہ نمبر ٹو ٹو نائن اور اس کو ہم نے پورا یلو سے ہائلائٹ کر دیا ہے اور اس کی جو آخری تین لائنیں چار لائنیں ہیں تو وہاں پر یہ بات بہت واضح ہے وَقْتَلَفُوا بِمِرَاسِهِ فَمَا وَجَدُوا إِنْدَ آَحَدٍ مِنْ ذَالِكَ عِلْمًا فَقَالْ ابو بکر سمجھت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقولو اِنَّمَا عَشَرَ الْاَنْبِيَا لَا نُورَثُوا مَا تَرَخْنَاهُوا صَدَقَةٌ تو یہاں سے بھی واضح ہو گیا اب ہے کتاب سمت النجوم العبالی اور اس کی جل نمبر دو اور صفحہ نمبر ٹری ٹری سبن میں بھی وَقْتَلُفُوا فِمِرَاسِهِ فَمَا وَجَدُوا إِنْدَ آَحَدٍ عِلْمًا مِنْ ذَالِكَ فَقَالْ ابو بکر سمئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقولو نحن معاشر الانبیاء لَا نُورَثُوا مَا تَرَخْنَاهُوا صَدَقَةٌ مُقْتَسَرِ طَارِقِ دَمِشْقِ لِبْنِ اَسَاکَرِ جل نمبر تیرہ ہے اور صفحہ نمبر سو ہے اور یہاں پر بھی یہ موضوع بہت واضح ہے اور آخر کی تین لائنوں میں یہ موضوع جو ہے بالکل جو اصل موضوع وہ پڑھنا ہے وَاخْتَلَفُوا فِي مِرَاثِهِ فَمَا وَجَدُوا اِنْدَا أَحَدٍ مَنْ ظَالِكَ عِلْمَا فَقَالَ أَبُو بَكَرَ سَمئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقولو انم معاشر الانبیاء لَا نُورَثُوا مَا تَرَخْنَاهُوا صَدَقَةٌ تُن تاریخ مدینت دمشق جل نمبر تیس میں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ ایسی ہائلائٹ ہم نے کر دیا ہے اور جو آخری دو لائنے ہیں جو یالو سے ہائلائٹ ہیں وہاں پر دیکھیں قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي مِرَاثِهِ فَمَا وَجَدُوا اِنْدَا أَحَدٍ مَنْ ظَالِكَ عِلْمَا فَقَالَ أَبُو بَكَرَ سَمئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَقُولُوا اِنَّمَا عَشَرَ الْاَنْبِيَا لَا نُورَسُ مَا تَرَقْنَاهُ صَدَقَتٌ اب آخر میں کتاب الفوائد ہے اور اس میں بھی اس کتاب الفوائد میں اس موضوع کو صفحہ نمبر سکس ہنڈرین سکسٹی میں ڈسکس کیا ہے اور اصل موضوع یہاں پر یہ ہے کہ اس روایت کو ڈسکس کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں اِسَنَادُهُ حَسَانٌ تو پتا چلا کہ یہ پہلی بات یہ کہ اس کی سند بھی حسن ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ تمام علمانیں اس کو تمام علمانیں خلیفہ اول کی یعنی پہل سنت کے خلیفہ اول جناب ابو بکر کی فضیلت کے طور پر مانا ہے نہ یہ کہ ہم نے کوئی تحمت لگائی ہے اب پھر آخر میں اس کو ڈسکس کریں کہ ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کا خدف یہ ہے کہ لاکوں کی تعداد میں شیعہ ان چند صدیوں میں مارے گئے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہماری جانب کوئی چیز منصوب کی جائے تو ہم اس کو کلیر کریں اور بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے خداوند تبارک فتہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو خصوصاً پہلے مرحلے میں محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہت زیادہ عالی ذرفی کا ثبوت دیں اور باتوں کو سننا چاہیے اور ڈسکشن پر اور ڈائیلوگ پر توجہ دینی چاہیے اس کے علاوہ جو دیگر عدیان ہیں ان کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے ملنا چاہیے اچھی طریقے سے رہنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے کسی کی بھی جانمال عزت عبرو کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے اہل سنت ورلڈ میں جو طریقہ ہے قتل کر دو اور مار دو ذرا ذرا اسی مخالفت پہ جو آپس میں بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں یہ قطن کسی بھی عدبار سے صحیح نہیں ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحید